اس کے باوجود بھی ہم کو سیکھنے میں ٹائم لگا ابھی تک ایک بھی میں نے کوئی لیز نہیں کیا ہے جہاں تک ان کروچر پر ہم لوگوں نے چاہے آ رہا ہو چاہے مظفر پر ہو چاہے پٹنا سیٹی ہو جائے جس قبرستان کی بات کر رہا ہے اس قبرستان کو گنو یادوں کی بات کر رہا ہے اسی کی بات کر رہا ہے سب کو ہٹانے کیلئے ٹریبنل میں ہم نے خود کیس کیا ہے پریویس میں ساٹھ کیسے پینڈنگیں پڑھے ہوتے ہیں سب کو اجاگر کر رہے ہیں دیکھئے معاملہ اس کا نہیں ہے معاملہ ہے کہ جو لو لالچی تھے ہم سے امید رکھتے تھے کہ افضل آباس کے چیئرمن بننے کے بعد سے یہاں بہت سی پیسہ جھڑے گا ہم کمائیں گے اور یہ شیعہ وقبورٹ کے چیئرمن ہونے کے ناتے اور اس کومنیٹی کے ہونے کے ناتے ایک بھی میرے پہ کوئی ثابت کر دے تو میں کل آپ کو جو کہی ہے یہ آروپ ہے اب رہا سوال جھگڑے کی بات جہاں تک گلزارباغ اسٹیٹ جو امامبادی وقت پہ اسٹیٹ ہے گلزارباغ وہاں پہ ایک سردھانلی سوال جس کو ہم لوگ چالیس دن پہ ایک بچے کی موت ہوئی تھی اس میں ہم سب آتے ہیں ہم رہتے ہیں مولانا کو چھوڑ کے ہم گھر میں گئے اسی بیچ میں میرے جو میرے ساتھ جاوید احمد آتے ہیں ان کے سامنے مجھے گالی بک رہا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی بیٹا گیا تو بیٹے کو میرے ماں بہن کی گالی بکنا شروع پیا ایسے بات بڑھی دون توف سے جھگڑا ہوا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم کو تو ریپورٹ ہے کہ انہوں نے لکھ کی دیا ہے کٹا پٹا سب لے کے آئے تھے کئی لوگ لے آئے تھے ہم تو اندر بیٹے ہوئے تھے یہ الزام جتنا بھی ہے بے بنیاد ہے اصل میں میں بتا دوں آپ اس کو چلائیے آپ کہ فضل امام کمپلیکس میں ان کو چاہیے تھا مکان شجاہ در کو فضل امام کمپلیکس کے مسجد کی چابی ان کو چاہیے تھا فضل امام کمپلیکس میں ان کو دکان چاہیے تھا ملہ شادمان میں ان کو متولیب بننا چاہیے تھا بننا تھا اس سارے کام ہونے ہی رہن کے ان کے منشاہ کے خلاف ہم نے کہا کہ جس کا جو وارث ہے اسی کو ملے گا اگر میرے باپ کی پوپٹی ہے اولاد ہے تو میرے بیٹا کھونے چاہیے آپ کے بیٹا آپ کے بعد آپ کے بیٹا کھونے چاہیے ہم قانون کے دائرے میں اس کام کو کر رہے ہیں اسی لیے کچھ لوگوں کو بیچینی بڑھ رہی ہے سوسل میڈیا پر ہزاروں بار گالیاں مجھے دی جا رہی ہے ان کے خلاف میں نے سوسل میڈیا پر میں نے کیس بھی کیا ہے محافظیں وقت وقت چلاتے ہیں جس میں سوائے فیک آئی ڈی سے میں آپ کو پروف دکھا دوں کہ میرے پروف ہے کہ شجاہ حیدر میرے بیٹا کو گالی بک رہے ہیں مہا ایک کوئی وقت کیا وقت وقت کے نام سے فیس بک ہے اور اس میں اپنے ہی گالی بکتے ہیں اپنے ہی کومنٹ کرتے ہیں اس ٹوٹل آٹھ نمبر اونی کا ہے جبکہ میں نے کبھی آج اتنا پریشن دے رہے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کو کانٹر کرنا چاہیے تب میں کہا ورنہ ہم کو اسے ان لوگوں کی اہمیت کیا ہے بس سوائی یہ ہے کہ یہ لوگ لالچی لوگ ہیں اور لالچ کے بنیاد پر شیعہ وقت ورڈ کو لوٹتے آئیں پوچھئے ان سے شجاہ در کہ ان کے باپ جیل کون گیا تھا ان کے فادر جو ہے لیڈی امام جن کا پورا وقت پروپورٹی ہے وہ انہوں نے ان کے باپ کو جیل بھیجا تھا ایک گون کیے تھے تو اب یہ سب اوجاگر جب ہوگا تو زاہر سی بات ہے کہ سچ میں آج سچ میں پراجیت نہیں ہوتا ہے پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس سب کو اوجاگر کریں اس لیے سے بول گئے دو سر دو سر دو اور انہوں نے الجام لگایا پہلا بات انہوں نے بولا کہ آپ کا بیٹا چار سیٹر ہے اور دوسرا انہوں نے بولا کہ دلی دنگے میں بھی آپ کا ہاتھ ہے اور آپ لوگ فرجری آدھار کارٹ بنا کے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور انہیں بھیجتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے میرے خاندان کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے میرے خاندان 22 سال ڈلی میں ہم رہے ہیں اور یہاں تک ہی بات ہی کر رہا ہے نا کہ ایک ثابت کر دیں ملے تو تھانا میری کا بولت ہے کہ آپ لوگ آتنگوادی ہیں آپ اس وقت پہنچے تو اس بھی بولتے ہیں کہ آتنگوادی ہے ان کا بیٹا آتنگوادی ہے تو ثابت کریں ہے دم اگر اگر وہ اصل باپ کے پھر وہی مجھ سے گالی نکلے گی مجھے اگر ہے سچ ہے تو ثابت کا دکھائیں میں سرسوکار کروں گا جو قانون کے ادارے میں سویدان کے ادارے میں جو جو ڈھارہ لگے ہم جلنے کے تیار ہے ثابت تو کرے نا یہ تو صرف صرف ایک پرپکندہ تیار کیا جا رہا ہے کہ شیعہ ورک بورڈ میں کوئی کام نہیں ہو رہا چونکہ شیعہ ورک بورڈ کے سی او ہم سیکریٹی جتنے بھی لوگ سٹاپ ہے سب ملکے پریویس ریکارڈ کو دروس کرنے میں ہی پرشان ہے جتنا گھوٹالہ ہوا ہے اس گھوٹالے کو اجاگر کریں گے ایک دین تو یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کبستان کی بات میرے ریجیم میں میں ریجیم میں آدھا دھور آدھا دھور میں کر رہا ہوں آدھا دھور ایک چٹائی بھی کہیں بھی اگر میں نے لیس کیا ہو کسی کو دیا ہو تو مجھے بتا دے یعنی جس طرح سے آپ پر وہ دواب بنا رہا تھا اس کے حساب سے آپ نے کام نہیں کیسی لیے وہ اپنے من کی بل چاہتے تھے میرے پاس آیا تھے شجا آیا تھے شجا آیا تھے شجا ہوں کی جو بڑے بھائی آیا تھے اور وہ وہ آیا تھے کہ ہم کو جو ہے فضل امام کمپلیکس کے پیچھے والے سی بلوک میں مجھے فلائٹ دے دیجئے ہمان کی میری متولی ہے اس میں ایک مسجد ہے مارگاہ اس کی چابی دے دیجئے ہمان کی یہ متولی ان سے لیجئے وقبورد کے ڈائریک کانٹرول میں نہیں آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ کو ہم دے دیں گے اب جس کے مالک وہی دے ہم اور اس کے بعد کئی چیزیں نیچے فضل امام کمپلیکس میں مجھے دکان دلوا دیجئے یہ جو آپ جو آپ کے سامنے جو آپ ریپورٹر بنے ہوئے ہیں یہ ریپورٹر مہاراج یہ آیا تھے کہ مجھے ریٹینر بنا دیا جائے دیکھیں ورک بورڈ میں ریٹینر وکیل ہوتا ہے ریٹینر ہوتا ہے ابھی چار دن پہلے تو یہ وقالت کرا تھا ہے بگری بھی نہیں ہے ان کو ابھی ان کو اگر ہم کیا نمبر وقالت کیا ریٹینر نہیں بنایا تو یہ میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ہم قانون اور سمیدھان میں بشواس کرنے والے لوگ ہیں جو بھی ہوگا قانون کے دائرے میں ہوگا اگر ان کو لگتا ہے تو سوشل میڈیا بیان دینے سے پہلے تھانے میں پروف کریں نہ کہ میں آتنگوادی ہوں یا میرا بیٹا آتنگوادی ہے بتائیں ثابت موٹ کریں یہ ہم بھی کر دیا ہم نے مل سی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں ڈلی میں بل سی بولتے ہیں یہاں پہ یا پہ کیا بولتے ہیں میڈکل 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 کے لیے وہ بھی آیا ہم بھی آیا اور کس ہوگا دودھ کا پانی کہ لالچی لوگ ہیں یہ پوچھئے آپ ان سے پوچھے نا کہ آپ کے فادر جیل کیوں گئے تھے تین سو دو میں نہیں گئے تھے مار پیٹ میں نہیں گئے تھے آپ تو گئے تھے وقی پروپٹی لوٹ رہے تھے لیڈی امام جتا فریزر روڈ ہے نا لیڈی امام کا تھا انہوں نے کیس کیا تھا جیل گئے تھے تو ہم چھوڑ کہ آپ چھوڑ ہمیں اس بات کو کہنا نہیں چاہتا ان کے والد جیل گئے جی جیل گئے دنیا جانتی ہے جیل گئے تھے انہوں نے غور کیا تھا وقی پروپٹی کو اب یہ بتا رہے ہیں تو ان کو بھلا لگ رہے ہیں لگو حالکہ ہم کہنا نہیں چاہتے کیونکہ اس نے امی پہ الزام لگا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے میڈیا کا مادیم سی بات کو کنا چاہتا ہوں